اسلام علیکم hopefully you all are doing well this is محمد عبداللہ خالد اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ MDK 2022 کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا گیا ہے اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد تمام میڈیکل کے سٹوڈنٹس میں یہ کیوڈی پائی جاری ہے کہ آپ کس طرح سے MBPS اور BDS ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا ہے تو اگر آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال ہے then this video is for you category wise اگر بات کریں تو تمام کٹیگریز آپ کے سامنے ہیں جن کی بیس پہ پاکستان بھار میں میڈیکل کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں سب سے پہلی کٹیگری کی بات کی جائے تو آگا خان میڈیکل کالیج کراچی یہ اپنا انٹرنس اگزیم خود لیتا ہے اور اپنے کالیج کے ایڈمیشن اپنے انٹرنس اگزیم کی بیس پہ دیتا ہے اس کا انٹرنس اگزیم بھی ہو چکا اور اس کے ایڈمیشنز بھی جو ہیں وہ clause ہو چکے ہیں تو فردر اگر دوسری کٹیگری کی بات کی جائے تو وہ نرمز افیلیٹیڈ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل کالیجز ہیں جو کہ آرمی افیلیٹیڈ میڈیکل کالیجز بھی کہلاتے ہیں سب سے پہلے اگر نرمز کے پبلک سیکٹر کے کالیج یعنی آرمی میڈیکل کالیج جاولپنڈی کی بات کی جائے تو ان کے 2022 کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں آپ نرمز park.edu.p کے ویب سائٹ کے through online application form fill کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ نے ابھی تک یہ form fill نہیں کیا تو یہ ویڈیو اس کا لنک میں description میں بھی دے دیتا ہوں میں نے already بنائی ہے آپ یہ دیکھ کے آرمی میڈیکل کالیج میں اپنا ایڈمیشن apply کر سکتے ہیں thirdly اگر بات کریں نرمز افیلیٹیڈ private سیکٹر کے میڈیکل کالیجز کے لیے تو یہ بھی centralized ایڈمیشن آفر کرتے ہیں اور آپ نے نرمز کے پینل پہ جتنے 10, 12, 13, 14, 15 medical and dental colleges ہیں ان سب کے لیے صرف ایک application form fill کرنا ہے نرمز پاک ڈوٹ ڈو ڈوٹ پی کے ویب سائٹ پہ جا کے اس کی تمام ڈیٹیل ہم نے اس ویڈیو میں بتائی ہے اس کا لنک بھی میں description میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں اور صرف single application fee دینے سے آپ تمام نرمز افیلیٹیڈ private سیکٹر میں admission لینے کے لیے eligible ہو جاتے ہیں merit list کے مطابق آپ کا جس college میں نام آئے گا آپ اس college میں fee جمع کر آ کے اپنی classes کو start کریں گے تو تین categories کو ہم نے discuss کر لیا ہمارے پاس رہ گئی تمام provincial جو public sector کے colleges ہیں ان کے admission کی guideline اور جو باقی تمام پاکستان کے private sector کے colleges ہیں ان کے admission کی guideline ہماری باقی رہ گی تو سب سے پہلے اگر government sector کے colleges کی بات کی جائے تو ہر صوبہ centralized admission کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر government college میں الیدہ الیدہ apply کرنا ہے for example اگر آپ کا domicile پنجاب کا ہے تو آپ پنجاب کی جو medical admitting university ہے UHS university of health sciences اس کی website کے through apply کریں گے اور جب آپ اس کی website کے through apply کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پنجاب بھر کے تمام public sector کے medical colleges کے لیے apply کیا ہے merit کے مطابق آپ کا جس college میں نام آئے گا آپ وہاں fee جمع کر آ کے اپنی classes کو start کر لیں گے اسی طرح سے جو kpk کے students ہیں وہ خیبر medical university کی website کے through apply کریں گے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے kpk کے تمام public sector medical colleges میں apply کر لیا ہے اور merit list کے مطابق ان کا جس college میں نام آئے گا وہ اس college کی جمع کرائیں گے بعد اسلام آباد اے جے کے اور گلگت بلتستان کے students کی کی جائے تو وہ شہید ذلفکار علی بھٹو medical university کے through تمام public sector medical colleges میں apply کریں گے اپنے اپنے state کے اور اپنی merit list کے مطابق اس public sector میں جا کے fee جمع کرائیں گے جہاں پہ ان کا نام آئے گا بات سندھ کے students کی کی جائے تو وہ definitely ڈاؤ کی university ہے جو ان کے centralized public sector کے admission conduct کرتی ہے وہ اس کی website کے through apply کریں گے اور بلوچستان کے جو بچے ہیں وہ بلان medical university کی website پہ جا کے بلوچستان کے جتنے بھی public sector کے medical colleges ہیں ان کے لیے apply کر رہے ہوں گے یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری understanding complete ہو چکی کہ جب میں نے سرکاری college میں apply کرنا ہے government college میں apply کرنا ہے تو الیدہ الیدہ ہر college میں جا کے apply نہیں کرنا بلکہ ہر state کی ہر صوبے کی ایک admitting university میں apply کرنا ہے اور وہ میرا merit بنا کے جس college میں میرا نام آئے گا وہاں پہ send کر دیں گے اور پھر فردر میں اس particular medical college کو visit کر کے باقی کا جو admission process ہے اسے complete کروں گا یہاں پہ بات private sector medical colleges کی کی جائے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان بھر کے جتنے بھی private sector کے medical colleges ہیں اس میں domicile کی کوئی قید نہیں ہوتی کہ اگر آپ پنجاب کے ہیں تو سندھ میں apply نہیں کر سکتے سندھ کے ہیں تو state میں apply نہیں کر سکتے AJK میں AJK کے ہیں تو بلوچستان میں apply نہیں کر سکتے جتنے بھی پاکستان میں private sector کے colleges ہیں وہ domicile کی قید سے آزاد ہیں آپ کا کسی بھی صوبے سے تعلق ہے آپ کسی دوسرے صوبے کے private sector college میں بھی apply کر سکتے ہیں ایک بات تو یہ clear ہونی چاہیے دوسری بات یہ کہ جو private sector کے colleges ہیں ان کے centralized admissions نہیں ہوتے آپ کو ہر college کی website پہ جا کے جتنے بھی colleges میں apply کرنا چاہتے ہیں آپ کو recommend یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے merit کو دیکھیں last year کے closing merits دیکھیں اور جو private sector کے college آپ کے merit کی range میں آتے ہیں ان 5 10 15 private sector colleges میں الہدہ الہدہ ہر college کا application process ہے اسے complete کرے یہاں پہ میں briefly آپ بتا دیتا ہوں خواہ وہ جو admitting university ہے جو public sector کی admission conduct کر آتی ہے خواہ وہ particular private sector medical college ہے جس کی application fill کر نی ہے وہ کن steps پہ complete ہوتی ہے سب سے پہلے ایک admission add دیا جاتا ہے اس particular university website کے اوپر یہ public sector admitting university بھی ہو سکتی ہے یہ private sector college بھی ہو سکتا ہے یہ سب سے پہلے اپنی admission add دیتے ہیں کہ ہماری admission start ہو چکے ہیں اور اس add کے اندر تمام admission کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوتی ہے کہ کون سے documents چاہیے آپ کس website پہ جا کے register کریں گے اور کس طرح سے further procedures ہوں گے important deadlines بھی اسی admission add کے اوپر لکھی ہوتی ہیں secondly اگر بات کی جائے تو اس add کو پڑھتے ہوئے ان instructions کو فولو کرتے ہوئے آپ اس particular medical college کی website پہ جاتے ہیں اور اپنا online application process جو ہے اسے start کرتے آپ اپنی personal information enter کرتے ہیں اپنی educational information enter کرتے ہیں جو required documents ہیں انہیں scan کر کے PDF کی صورت میں اس website پہ upload کرتے ہیں جو application fee کا چلان ہے اسے download کرتے ہیں اور اسے pay کرنے کے بعد دوبارہ سے اس website پہ upload جب کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا application process complete ہو چکا پھر deadline گزرنے کے بعد apply کرنے کی deadline گزرنے کے بعد اس particular college کی طرف سے merit list لگائی جاتی ہے اور in case اگر آپ کا نام merit list میں آجاتا ہے تو آپ فردر اس college visit کر اپنے ریئے کا آگاز کر لیتے ہیں یہ پہ اگر بات کی جائے کہ in case first merit list میں آپ کا نام نہیں آتا تو پھر آپ انتظار کرتے ہیں کہ second یا third یا fourth merit list میں آپ کا نام آئے اور جیسے ہی آپ cancels